اسلام علیکم پرندو کے گلے سے ہر ہر کی آوازیں نکلیں ریشا، بلگم، نزلہ، زکام، بخار، چینکیں، سانس لینے میں دکت برونکائٹس، سی آر ڈی، سی سی آر ڈی، قرائزہ، فال کالرہ، انٹرائٹس، ایکولائی، الرجی اور دیگر جراسیلی بیماریوں کے علاج معالجہ کے لیے جینٹا کومیسون انجیکشن کے استعمال سے زبردست نتائج سامنے آتے ہیں یہ انجیکشن دو مضبوط انٹی بائٹکس اور دو ایجنٹس کا مرکب ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہترین نتائج دینے والی دو طاقتور انٹی بائٹکس انفلمیشن یعنی سوزش کے حاتمہ کے لیے ایک موسر ایجنٹ اور ایک ایجنٹ جو الرجی کا حاتمہ کرے یعنی بیوک وقت انٹی بائٹک، انٹی انفلامیٹری اور انٹی ہیسٹامن اس دس ایمل کے جینٹا کومیسون انجیکشن میں مریوں پرندو کے لیے جینٹا کومیسون کی مقدار ایک ایمل دس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے ہے متاثرہ پرندے کو لگاتار تین دنوں تک چھاتی میں یعنی پٹھوں میں انجیکشن لگائیں گے بڑے جنوروں کے لیے ایک ایمل جینٹا کومیسون پندرہ کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے تین دنوں تک پٹھوں میں ٹکا لگے گا اگر ایک کلو گرام اوس جسمانی وزن کا پرندہ ہے تو اسے پوائنٹ ایک سی سی ڈیڑھ کلو گرام اوس جسمانی وزن کے برڈ کو پوائنٹ ایک پانچ سی سی اور دو کلو گرام ایورج وزن کے چکن کو پوائنٹ دو سی سی جینٹا کومیسون انجیکشن لگائے گا کرونک ریسپریٹری ڈزیز یعنی سی آر ڈی اگر زیادہ پیچیدہ نہ ہو تو اس کا علاج موالجہ انتہائی آسانی سے بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر انفیکشن بھی گر جائے سی آر ڈی کے ساتھ ساتھ ایک کلائی یعنی ایسکریشیا کلائی انفیکشن بھی ہو جائے تو سارے فلاک میں بہت جلد سی سی آر ڈی مرض بھی دکھائی دے گا بہرحال سی آر ڈی ہو ایک کلائی یا سی سی آر ڈی علاج موالجہ کے لیے جینٹا کومیسون انجیکشن کا استعمال کروایا جا سکتا ہے گائے بینس بیڑ بکری اور دیگر جنوروں میں نظام تنفس کی بماریاں اسحال گردہ مسانہ پشاب کی نالی اور تھنو کی سوزش جلد اور دیگر امراض مثلا زہم پیپ پٹھو کی سوزش اور الرجی کا نہائیت موسر علاج آپ کو جینٹا کومیسون انجیکشن کی صورت میں میسر ہوگا اس انجیکشن کو جب بھی استعمال میں لانا ہو اس طرح سے پیکنگ کھولیں بوتل وائل باہر نکالیں ہلائیں اوپر سے کورنگ اتاریں آپ کے پاس سرینج ہونی چاہیے سرینج میں مطلوبہ مقدار میں دوا بھار کے متاثرہ جاندار کو لگائیں اور بوتل کو وائل کو دوبارہ پیکنگ میں ڈال کے اس جگہ پہ رکھیں جو قدرے تھنڈی اور خوشک ہو جس کمرے میں اسے سٹور کریں وہاں درجہ حرارت پچیس ڈگری سیلسے سے تجاوز نہ کریں اور انجیکشن کو برائے راست سروج کی روشنی یعنی ڈائریکٹ سان لائٹ سے بچائیں اگر بوتل کے اندر مجود سلوشن میں آپ کو کرسٹلز دکھائی دیں تو بوتل کو نیم گرم پانی میں رکھیں قدرے گرم ہونے دیں جب تک کرسٹلز نہ حل ہو جائیں اور استعمال سے پہلے ایکسپائری تریح لازمی دیکھیں اکثر چکنز نزلہ زکام بہار اور فلوکشکار ہو جاتے ہیں جس کی مختلف وجوہات ہیں کلگی یعنی تاج کو ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان رکھیں مطلب اس طرح سے پکڑیں تو یہ کافی زیادہ گرم محسوس ہوتی ہے یا آنکھوں سے پانی کے بہنا یا پھر چھینکیں مارنا بہار کی صورت میں مرگیوں کا موں کھول کر دیکھیں تو بعض اوقات اندر کی جانب بھی دانے نظر آتے ہیں اور اندرونی جھلی بھی خوشت سی دکھائی دیتی ہے ان تمام صورتوں میں ایک انتہائی کارامت دواء استعمال میں لائی جا سکتی ہے جسے آپ جنٹا کومبیسون کا نام دیتے ہیں جتنی بھی بیماریوں جتنے بھی بڑے بڑے مسائل کے علاج معالجہ کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ والا انجیکشن شیئر کر رہا ہوں ان بیماریوں ان مسائل کی ایک بڑی وجہ سٹریس ہے جسے آپ تناؤ دباؤ کا نام دیتے ہیں اگر آپ اپنے پرندو کو تناؤ سے آزاد رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں یا کسی وجہ سے برڈز اگر تناؤ کا شکار ہو بھی جائیں تو آپ انہیں جلد سے جلد اس تشویشناک حالت سے نکالنے کی مہارت رکھتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ فلاک کی بہترین دیکھ بال کرنے والوں میں سے ایک ہیں کیونکہ تناؤ ایک تو ہموشی سے پرندو کی حالت دن بدل بگار رہا ہوتا ہے اور دوسرا تناؤ کا شکار ہونے کے بعد ہی پرندے برونکائٹس، سی آر ڈی، سی سی آر ڈی، ایکولائی اور دیگر امراض کا شکار ہوتے ہیں جن کے علاج معالجہ کے لیے ٹریٹ میٹ کے لیے ہمیں میڈیسنز استعمال میں نہ ناپڑتی ہیں پرندو کے زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ سال کے کسی بھی مہینے میں ان تمام اناثر پہ حاصل توجہ رکھیں جو پرندو کو دباؤ میں لاکر ان کی جسمانی صحت متاثر کرتے ہیں آپ کیسے شناخت کریں گے کہ پرندے یا دیگر جاندار تناؤ کا شکار ہیں بہت سے ایسے محولیاتی اناثر ہیں، ایسے پہلو ہیں جو مرگیوں کو دباؤ میں مبتلا کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں یہ شعور ہو کہ آغاز سے ہی تناؤ کو پہچان لیں تو ہم اپنے پرندوں کو خوش اور صحت مند رکھنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں ایک دم سے اس محول میں تبدیلی لیانا جس میں پرندے پہلے سے ہی رہ رہے تھے اور اس محول کے عادی ہو چکے تھے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پرندوں کو دباؤ تناؤ میں لانے کی اچانک خوراک پانی کے برطن بلکل ہی تبدیل کر دیں یا روشنی کے دورانیاں میں ایک دم سے اضافہ ہو جائے تو یہ بھی آپ کے فلاک کو آپ کے قیمتی چکنز کو سٹریس میں لے آئے گا آپ اپنے پرندوں کو روشنی کی شدت بہت زیادہ دے رہے ہیں یا کافی مدم روشنی فراہم کر رہے ہیں مثل سلگیلی جگہ پہ جانداروں کو رہنا پڑ رہا ہے حراب وینٹیلیشن ہے، تازہ آکسیجن میں یسر نہیں تو یہ پرندوں کے لیے جانداروں کے لیے ماحولیتی تناؤ کا باعث بنے گا اگر غزا کم ہو یا ہو رہی ہے جاندار خوراک تک پہنچنے میں ناکام ہے یا خوراک میں غزائیت کی کمی ہے خوراک کا ٹیکسچر دانے کا سائز کافی حد تک تبیل ہو چکا ہے تو یہ غزائیت کی وجہ سے آپ کے چکنز سٹریس میں آئیں گے جانداروں کو جلد بالک کروانے کے سلسلے میں تیزی سے مچور کرنے کے لیے یا بہت تیز نشنما کروانے کی حاطر آپ جانداروں کو جسمانی طور پر سٹریس کا شکار کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے آپ کو پکڑ دکڑ کرنی پڑے علاج مالجہ کے لیے یا کسی اور مقصد کی حاطر تو یہ برڈز کے لیے فیزیکل سٹریس ہوگا چکنز کی آورکراؤڈنگ یعنی جتنے چوزے رکھنے چاہیے اس سے بھی کافی زیادہ مقدار میں رکھے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے چکنز آپس میں مکس کر دیں یا مرگی مرگا کی آپسی ریشو غلط رکھیں تو یہ سماجی طور پر یعنی سوشلی آپ کے فلاک کو سٹریس میں لائے گا کافی زیادہ گندگی ہو کاکسی یا اس سے ملتے جدہ دیگر امراض حمل آور ہونے لگیں جرسوموں کی بختات ہو ایمیون سسٹم کمزور ہونے لگے مسلسل خراب جگہ پر برڈز کو رہنا پڑے نیا ہاؤس ہو تفیلیے یعنی پیراسائٹس ہوں بیکٹیریا وائرسز تو یہ تمام عوامل آپ کے فلاک کو آپ کے چکنز کو سٹریس کا دباؤ کا شکار کرتے ہیں لہٰذا بھرپور کوشش کیجئے گا کہ آپ کے قیمتی جاندار کم سے کم سٹریس کا شکار ہوں پرندو کی دیکھ بال کے حوالے سے آپ اس کام میں جتنے بھی ایکسپرٹ ہو جائیں اور بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں پھر بھی کبھی نہ کبھی آپ کی مرگیاں کسی نہ کسی وجہ سے دیرینہ مسائل میں مبتلا ہو جاتی ہیں کیونکہ زندہ چوزو میں ایسا ہو جانا ممکن ہے اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ علامات کو دیکھ کر امراض کی شناحت کر سکیں اور پھر فورن ایکشن لیں جیسا کہ سی آر ڈی سی سی آر ڈی ایکولائی اور دیگر مسائل کے سچلے میں آپ جنٹا کوم بھی سون انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں کچھ امراض اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ مرگیاں ان امراض میں مبتلا رہ کر بھی علامات ظاہر نہیں کرتی اور جب تک یہ چیز آپ کے علم میں آئے تب تک وہ پرندہ بہت زیادہ حراب حالت میں آ چکا ہوتا ہے اور بات کافی آگے پہنچ جاتی ہے یاد رکھیں کہ بہت سی بیرولی طور پر ظاہر ہونے والی علامات صرف کسی ایک بیماری تک محدود نہیں رہتی اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ایک بیمار مرگی کھانا پینا کم کرے گی دیگر جرسوں میں ہم لاور کریں گے خود کو کونو یا الگ تھلگ جگہ پہ چھپانے کی کوشش کرے گی بعض اوقات چلنے میں دشواری مرجائی ہوئی آنکھیں اس حال دست موشن پتلی بیٹھیں انڈے کم دینا یا بالکل ہی دینا بند کر دینا پار ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کھڑے ہو گئے ہوں اور دوسرے غیر ممولی طور اتوار ظاہر ہونے لگتے ہیں یہ جتنی باتیں میں نے ابھی شیئر کی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بیمار ہے اور اب اس بیماری کی درست تشخیص اور بقاعدہ طریقے سے علاج ضروری ہے اگر مرگی سانس کے مسائل میں مبتلا ہوگی تو خانسی کرے گی مو کھول کر سانس لے گی دکھت سے سانس لیتی دکھائی دے گی یا چنکے گی ناک اور آنکھوں سے پانی یا رتوبت بہے گی مو یا آنکھوں کی سوچش ہوگی ان تمام قسم کی علامات میں آپ جنٹا کومبیسون انجیکشن کا استعمال کروا سکتے ہیں اس حالت میں سب سے پہلے اس مرگی کو الگ کریں تاکہ مرض دوسری مرگیوں میں دیگر ساتھیوں میں نہ پھیلے اب اس متاثرہ پر اندے کو قدرے گرم اور ہشک جگہ پر رکھیں اسے کچھ نہ کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کریں اس کی کوتے مدافت میں اضافہ کے لیے ملٹی وائٹمانز الیکٹرولائٹس خوراک میں لیسن یا پانی میں سرکہ میں لائیں مرگیوں کو ڈیریکٹ تھنڈی ہوا نہ لگنے دیں اور دھول کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ دھول ڈسٹ کے باعث ان کی سانس کی ڈالی بتاثر ہوتی ہے نظام نظام کے دیگر حصے سہتری کے سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ چکرنز کو ریسپریٹری پرابلمز سی آر ڈی سی سی آر ڈی ایکولائی اور دیگر مسائل لاحق ہوتے ہیں متعددی قرائزہ مرگیوں میں سانس کے مسئلے یا سانس کی بماری کا شدید عرضہ ہے جس میں ناک سے رتوبت یا پانی بہتا ہے چھنکے آتی ہیں موپے سوزش ہو جاتی ہے پل کے سو جاتی ہیں اور اندر ریشہ بن جاتا ہے جو کہ پہلے پانی نما ہوگا پھر گھڑا پیلا پانی اور آہر میں وہ ایک ٹھوس میٹیریل یا پلگ سا بن جاتا ہے جس سے مرگیوں کی بسارت ہتم ہونے کا حطرہ لاحق ہوگا آغاز میں یہ آنکھو والا حصہ ہلکا سا سرخ ہوگا اور شفاف پانی بہے گا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ گدلہ ہوتا جائے گا اگر آپ ہر روز اپنی مرگیوں کو دیکھنے کے عادی ہیں معاینہ کرتے ہیں تو آغاز سے ہی اس مرض کو پکڑ کر جنٹا کومیسون انجیکشن کا تین دنوں کا کورس مکمل کروا کے اسے سہتیاب کر لیں گے اپنا حیاء رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ